اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں ہم سب امید ہے خیریت سے ہوں گے یہ سیکٹرین ہے ایونیو ٹین اور آج ہم نکلے ہیں سائٹ وزر کے لیے مرسم کافی بہترین ہے حبس ہے اور شائننگ ویدر ہے تو ویری گوڈ فار ڈویلمنٹ اور دیکھتے ہیں کہ کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کوئی کام شام کوئی ہوتا نظر آئے تو ہم آپ لوگوں کے لیے اپ ڈیٹ لے کے آئیں ایک اپ ڈیٹ تو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے 11 ایونیو اے سائٹ پہ پراپر جو کٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ایک بریکنگ اپ ڈیٹ ہے یہ سامنے دیکھیں مشین لگ چکی ہے پراپر اور یہ پتھر توڑے گی یہ سامنے اس کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں تو آنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ مجھے لگ رہا تو کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی موسم بہتر ہو اور ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم آپ لوگ کے لیے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس لے کے آئیں تو یہ آپ کا رائٹ سائٹ پہ ایونیو 11 اے ہے لیفٹ سائٹ پہ 11 ایونیو پراپر جو ڈیویلپ ہے اور یہ بہترین اپ ڈیٹ آپ کے لیے سامنے اور یہ ایک بریکنگ اپ ڈیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ہے آگے کے جو ایریا ہے اس کو کننیکٹ کرنے کے لیے یہ سامنے 11 اے جائے گا لیفٹ سائٹ پہ یہ جہاں مشین کر دی ہے 11 اے اے کے پلوٹس ہیں اس کے پیچھے پھر سٹریٹس تائیس کے پلوٹس ہیں سٹریٹس تائیس کے پلوٹس ہوں گے اور میں یہاں سے آگے چلتا ہوں تھوڑا اے ایونیو ٹین بھی دیکھنا ہے فی الحال اور تھائٹی فور الفیٹک سائٹ پہ کوئی مومنٹ اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے ہم لائیں گے کوشی کرتے ہیں کہ آٹھ دس منٹ میں اگر ہم آپ کو کچھ یہاں پہ دکھا سکیں تو ہم ضرور دکھائیں گے اور بالکل میرے رائٹ سائٹ پہ نظر آئی ہے مجھے یہ بھی آپ کے لیے اپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے پراپر فیلنگ شروع ہو گئی ہے سیٹریٹ نمبر بیسیکل یہ بنے گی انتیس کا پلوٹ ہے جہاں پہ یہ دمپر بیک کر رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ فیلنگ کرے گا تو یہ بھی ہم نے رنگیں ہاتھ پکڑ لیا ہے نمبر مٹھی جال رہا ہے یہاں پہ اور یہ بھی اپورٹنٹ اپڈیٹ ہے ساتھ ریٹ یہ ستھائیس تھائیس تھائیس نتیس کا اریا یہاں سے ہم تیس ساتھ ریٹ سے آؤٹ کریں گے اور آگے چلتے ہیں اور کوئی اپڈیٹ اگر ہے تو اس کو کیپچر کریں گے اور یہ سٹرین ساتھ ریٹ 30 سے 38 کا اریا ہے اور رائٹ سائٹ پہ سیٹریٹ نمبر سیٹی تھری میں بہت خوبصورت پلوٹ پار کے بالکل پاس فرسل موجود ہے ایک روڑ دس لاکھ ڈیمانڈ میں کورنر تین مرل ایکسٹلینڈ کے ساتھ پلوٹ موجود ہے ایک روڑ تیرہ لاکھ فائنل پرائس ہے ایکسٹلینڈ ناٹ پیڈ ہے باقی کورنر پوزیشن یوٹلی چارج سپیڈ کے ساتھ تو یہاں بھی جو ڈیویلمنٹ ورک ہے سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے اور میں آج آپ کو گاڑی کے تھروہ وزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم پراپر آگے جا رہے ہیں یہاں سے ڈمپر بھی آتا ہے تو ہم بھی جا سکتے ہیں ہم کوئی گولارم ہے کہ سڑ کے اوپر ہی جانا ہے ہم ادھر سے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹی ساری اٹھا لی ہے سامنے سے یہ آپ کو ایکزیکٹ میں اپ ڈیٹ دے رہا ہوں یہ سامنے مٹی پتر ہر چیز یہاں سے اٹھا کے تو پیچھے ابھی میں نے جو آپ کو ڈمپر دکھایا تھا وہاں پہ یہ پھینک رہے ہیں اور باسم میں نے بتایا بہت کلیر ہے پتر سارا ٹوٹ چکا ہے سامنے یہ دیکھیں تو یہ تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارا پتر اٹھا کے اس کو کلیر کریں اور اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایونیو ٹین کے حوالے سے تو جسٹ آپ کو دکھانا ہے کہ اپ ڈیٹ یہاں پہ یہ ہے کہ کام سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آگے سامنے مجھے سٹلیٹ میں جانا مشکل ہے یہاں سے تو میں واپس جس سائٹ سے بھی آیا ہوں اسی سائٹ سے چلتا ہوں اس کے بعد پھر گاڑی باش کروائیں گے تین چار دن سکون سے پھر ہم بھی رہیں گے اس طرح کا ویزٹ پر آپ کو نہیں ملے گا پھر ہم لائیو خود سائٹ پہ جائیں گے اور پھر ہم خود نہ آئیں گے تو اپ ڈیٹس آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گے یہ روڈ 3 سامنے اس کے اوپر اب ہم یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں فیلال یہاں سے ڈمپر آگے جاتا ہے مٹی لے کے تو میں بھی اسی سائٹ پہ آگے ہوں اور اس کے علاوہ 34 الفیٹک آئیہ میں دکھانا چاہوں گا کھڑا ریموٹ لی کہ وہاں پہ کیا اپ ڈیٹ ہیں اور فیلال میں آپ کو لے کے جارہا ہوں سیٹری نمبر 36 یہ سامنے کورنر ہالس ایکسٹر لینڈ کے ساتھ آئیے اور پلوٹ بھی دکھا دیتا ہوں جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا فر سیل یہ سامنے 33 نمبر سیٹریٹ ہے اس میں آپ انٹر ہوں گے سامنے 34 ہے بیک سائٹ پہ اور یہ پلوٹ نائن نمبر کورنر ہے یہ سامنے لیفٹ سائٹ پہ پلوٹ ہے اور آگے رائٹ سائٹ پہ پارک بنے گا پارک سے دوسرا پلوٹ تقریب بن ہوگا یہ اور سیل ہے کوئی ون پلس آپ کے پاس کنفرم آفر ہے تو آپ دے سکتے ہیں مالک سے بات کی جا سکتی ہے اور 32 نمبر سیٹریٹ سے ہم نکلتے ہیں یہ آئی تینک 32 نمبر سیٹریٹ ہے اور ہم جا رہے ہیں 34 نمبر سیٹریٹ میں اور یہ رائٹ سائٹ پہ کورنر کا پلوٹ بھی فر سیل ہے تین مرلے ایکسٹر لینڈ کے ساتھ اور یہ سامنے 34 بیس سیٹریٹ نکالیں گے آگے پہ رائٹ سائٹ پہ 34 اے پھر آگے 35 چھوٹے زہ پارک آگے 36-37 کا اریا یہ دیکھیں کتنے وائٹ وائٹ سے پہتے ہیں اس کے وجہ سے آگے نظر ہی کچھ نہیں آرہا یہ ایک نئی گرینری ہے کوک سورت لوکیشن ہے بہرحال دوسری سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں سیٹریٹ نمبر کتی سے اٹھ کر رہے ہیں روڈ نمبر تھری یہ سامنے بھی 8 نمبر لگ پلوٹ ہیں لیکن یہ کمرشل بیک پلوٹ ہیں اور یہ آپ کو نورملی ملیں گے آج کل کی جو مارکیٹ ہے ایک کروڑ پلس اور وہ سامنے دیکھیں مشین پراپر یہاں پہ فٹ کر چکے ہیں یہ اور جلد ہی یہ ایریا سامنے والا بھی میں رہے خالے کلیر کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں دکھاتا ہوں یہ سامنے دیکھیں یہ پراپر مشین لگ چکی ہے اور 34 الفیٹک سائٹ پہ ابھی مجھے آگے جو 34 FH ہے اس سائٹ پہ کام مجھے بھی نظر نہیں آرہا لیکن امید کیا سکتی ہے انہیں والے ٹائم میں کہ وہاں بھی کچھ مشین نے شاید نظر آئیں تو فیلحال یہ 11 FH ہے ونیو اے سائٹ پہ مشین نے پتر دوڑنے شروع کیے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے اور مالی دو چار دن کام ہوتا ہے بارش آتی ہے یہ کام سٹاپ ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ کام جاری رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں انیس اے بی سی ڈی امپورٹنٹ لوکیشن ہے یہ سامنے دیکھیں یہ پتر توڑنے شروع کر دی ہیں انہوں نے اب یہ مشین سامنے سٹارٹ تھی تو سائٹنگ بنا رہے ہیں تو بارال یہ بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے سیکٹرین کے حوالے سے اور وہ جو بندہ اوپر کھڑا ہوا ہے وہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ گیم ضرور ڈالے گا مجھے جو لگ رہا ہے بارال میں انیس اے بی سی ڈی کی طرف چلتا ہوں اگر کوئی بلاسٹنگ یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو بارال وہ کافی ہاں بھی پتر ہے بلاسٹنگ کے بغیار اس کا کوئی مرکل حل نہیں ہوگا تو نیچلے لیول پر پھر لا کے اس کو باقی پر یہ مشینیں توڑیں گی تو میں انیس اے بی سی ڈی کا بھی ایریہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجاز چاہیں گے سٹے ویڈ اس ہم سٹریٹ نمبر 11 میں انٹر ہوئے ہیں تو سٹریٹ سیدھا جائیں گے سامنے سٹریٹ نمبر 19 رائٹ سائٹ پہ سٹریٹ نمبر 18 اس سائٹ سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے میں جو دوسری سائٹ ہے 15 نمبر سٹریٹ وہاں سے آپ کو لے کے آؤں اگر ادھر سے راستہ پر ہوگا تو ادھر سے بھی ہم آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے سٹریٹ 18 کا سائن بورڈ اور سٹریٹ سیدھا 19 نمبر گلی یہ بھی دیکھ لیں یہ 19 نمبر گلی سٹریٹ جانی ہے اور آگے جو ہل نظر آ رہی ہے تو اسی کرو میں لیفٹ ہوگی اور آگے پھر ہل ہے وکٹنگ ہوگی تو آگے والے پلاٹس تب ڈیویلپ ہوں گے 19 اے میرے بالکل یہ 18 کے لیفٹ سائٹ پہ تو اسی روٹ کو فالو کر لیتے ہیں اور یہ ایک مشین یہاں پہ کام کر رہی ہے جو مٹی وغیرہ ہے اس کا لیول سٹ کر رہی ہے اور مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں یہاں سے آن جی جو سکوں گا یہ سٹریٹ نمبر 18 اتر وغیرہ کافی ڈالا تھا انہوں نے اور اوپر یہ کچھ انہوں نے کمپیکشن وغیرہ کی ہے نظر آ رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ پراپر جو مشین ہے اس نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے سٹریٹ نمبر 19 اے بنتی ہے اب جو کہ میں اس سائٹ پہ نکل آیا ہوں تو مجھے اب آگے جو ایونی 120 ہے اس کو بھی وزٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ جو مشین کام کر رہی ہے اس کا ویو میں آپ کو آگر سے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں پراپر اگر گاڑی آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں سیریے کو تو ابھی بھی کافی مٹی گیلی ہے کچھ لیکن ایک مشین احتیاطاً کام کر رہی ہے کیونکہ یہ وہ چین والا بلڈوزر ہے تو اس کو اتنا مسئلہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس نے مٹی جو ڈالی تھی وہ لیول کرنا شروع کی ہوئی ہے اور میں یہاں سے ریورس کروں گا اور کوشی کرتا ہوں کہ آپ کا پورا ویو دے دوں یہ رائٹ سائیڈ میں پندرہ نمبر ساڈریٹ سامنے پندرہ اے میں یہاں سے تھوڑا سا آپ کا ویو دیتا ہوں سامنے پانے کی ٹینکی ہے یہاں سے ریورس کرتے ہیں یہ مشین واپس آرہی ہے یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا اس کا آپ کو میں نے جسٹ آپ کو اس کا ویو دینا یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ اس نے کام شروع کیا وہاں مٹی وگر ہے یہ لیول کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پراپر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پراپر آپ کو میں سائٹ کا ایریا دکھا رہا ہوں یہ اٹھارہ نمبر کا پلوٹ ہے کوئی جس کے اوپر یہ مشین چل رہی ہے اور آگے انیس اے کی طرف جا رہی ہے انیس اے کا پلوٹ آئے گا پھر آگے پورا ایک لیول سیٹ کریں گے تو یہ اگزیکٹ اپ ڈیٹس ہیں انیس اے بی سی ڈی کے ایریا نورملی میں یوز کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو ریٹس ملتا ہے اس ٹیم پہ اچھے پلوٹ کا تقریباً جہاں پہ یہ مٹی وگرہ کے ڈال رہا ہے تو مٹی وگرہ لیول ہو رہی ہے تقریباً آپ سمجھیں کہ سکسٹی فائی بلس مائنس اور جو ایریا پراپر جیسے سیٹ ریٹ اٹھارہ ہے یہاں سیٹ ریٹ اندرہ ہے تو یہاں پہ کم سکم آپ کو سیمنٹی پلس ریٹ ملے گا تو بہرحال آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے جس کا دل مانتا ہے پلوٹ لے جس کا دل نہیں مانتا وہ نہ لے ہمارا کام ہے آپ کو ایکزیکٹ سائٹ دکھا دینا بریف کر دینا بتا دینا ریکمینڈ کر دینا کہ یہ سائٹ اچھی ہے یہ سائٹ اچھی نہیں ہے مطلب سائٹ تو ساری اچھی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہنڈر پرسینٹ گرنٹیڈ ہوتی ہیں کام نظر آ رہا ہوتا ہے لینڈ کلیر ہوتی ہے پتا ہوتا ہے کہ پانچ چھ مینے بعد ساری اچھی بن جائے گی تو یہ جو ڈیویلپ ایریہ ہے کم سے کم ایٹی فائف نائنٹی لاکھ کا ریٹ آپ کو ملتا ہے لیکن یہ ابھی ایریہ جو ڈیویلپ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو ساٹھ لاکھ تاک بھی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے جو آگے ساری اٹھ ہیں انہیں اس بی ہے سی ڈی ای اس طرف یہ روڈ ون اے ہے تھوڑا سا اس کا ویو بھی دے دوں آپ کو پھر آگے نئی ویڈیو کنٹینیو کریں گے ایبنی ون ٹوانٹی کے حوالے سے یہ روڈ ون اے جو روڈ ون بی سے آتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ ٹوانٹی سکس ایل سیٹریٹ ہے جس میں دو ہاؤس ہیں آگے ساتھ ہی ٹوانٹی سکس کے اور پھر آگے جی یہ روڈ ون اے تھوڑا سا انہوں نے یہاں سے لیول کیا ہے اور یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ دیتا ہوں یہ دیکھیں پاپر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کے رئیے اور وہ سامنے جو فیلنگ یہ مٹی ڈالتے ہیں تو وہ مشین آگے سٹیپ بے سٹیپ لیول کر رہی ہے یہ سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے پانی کی ٹینکیں یہاں سے ٹینکر پانی برتے ہیں سامنے سیکٹرن ہے خوبصورت یہ لوکیشن ہے بحری انکلیو اسلامباد یہاں پہ آپ فائی مرلے کا پلوٹ بائے کریں چھ مینے بعد گھر بنائیں گھر کو سیل اٹھ کریں اچھا بھلا پروفٹ پھل جاتا ہے گھر میں کم سے کم تیس سے پینتیس لاکھ چالیس لاکھ تک بھی لوگ ارن کرتے ہیں اور آٹھ مینے میں آپ کا گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور دو تین مینے آپ لگا لیں سیل میں کچھ گھر تو آپ جیسے سٹارٹ کرتے ہیں فنیشنگ آمرک تو ساتھ ہی سیل ہو جاتے ہیں اور کچھ اور کچھ آس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو دو تین مینے جار مینے کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو ایک سال آپ نے مائن میں رکھنا ہے مچورٹی کا تو انشاءاللہ آپ کو اچھا یہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے لیکن چیز اچھی بنائیں گے تو بکے کا اچھی چیز کی ڈیمانڈ آتی رہتی ہے اور اگر آپ کمپرومائز کریں گے کوالٹی کے اوپر میٹیریل کے اوپر تو پھر آپ کو اسی طرح کا پروفٹ ملے گا تو یہ کنیکٹ ہونا ہے روڈ وان بھی آگے جو راؤنڈ باؤٹ اور ایونی وان ٹوانٹی کمپلیٹ ہے تو مجھے یہ شارٹ کٹ پڑتا ہے یہاں سے اگر میں نے آنا ہو تو میں اس لیے در سے جاتا ہوں ورنہ پھر آپ کو روڈ وان سے آگے ایم کا فالو کرنا ہے ایونی وان ٹوانٹی بھی آنا ہے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا اپ ڈیٹس ہیں تو اس ویڈیو میں اتنی کافی ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بوسہ کیا رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ